موسیقی یمن کے دار الحکومت سنا پر دوہزار چودہ سے قابض ایران نواز حوسی باغیوں کے خلاف تحریر سنا نامی عوامی تحریک شروع ہونے کے بعد باغیوں اور ان کے سرفرستوں میں زبدست کھلبلی مجھ گئی ہے کیونکہ سنا کے عوام نے تاریخی شہر میں مزید حوسی باغیوں کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور مسلح تحریک نے حوسی باغیوں کو اہم اداروں کا کنٹرول چھوڑنے کے لیے مضاحمت شروع کر دی ہے یوں مقامی مضاحمت کاروں کی جانب سے حملوں کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد حوسی باغیوں کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے باغی دیگر محاضو سے دستے منگوا کر دار الحکومت پر اپنا قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم اس کے نتیجے میں حوسیوں کو یمن کے کئی اہم محاضو پر شکست ہونے لگی ہے دونوں طرف سے پسپائی کے پیش نظر باغیوں کے حسلے اب جواب دے چکے ہیں اور ان کے ہمیں بھی عسکریت پسند باغیوں کو کمزور ہوتا دیکھ کر وہاں سے فرار ہونے لگے ہیں دیکھا جائے تو سناہ میں حوسیوں کے خلاف تحریک کے بعد باغیوں کو جن علاقوں میں پسپائی کا سامنا ہے ان میں ساحلی شہر علمخہ سرفہرست ہے کیونکہ غیر معمولی سٹرٹیجک اہمیت کا حامل علمخہ کے علاقے تاز کا سب سے بڑا عسکری اڈہ خالد بن ولید کیمپ باغیوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے جبکہ یمنی فوج اور اس کے حامی ملیشیا نے ساحلی شہر علمخہ کے مرکز اور اہم علاقوں سے بھی باغیوں کو باہر نکال دیا ہے ریپورٹ کے مطابق خالد بن ولید فوجی اڈہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں حوسی باغی اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفادار جنگجوں کی بڑی تعداد موجود رہی تھی اور یہ ایک مشکل ترین علاقہ ہے عرب میڈیا کے مطابق اتحادی افاظ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور حکومت نواز مضاہمتی فورسز نے مشترکہ کاروائی کے دوران علمخہ شہر کے وسط سے باغیوں کو باہر نکال دیا ہے وسطی علمخہ کے کئی اہم شہروں اور شہراؤں پر اب حکومتی فورسز کا کنٹرول ہے اور حکومتی فورسز کے پیش ختمی کے بعد علی صالح کے وفادار اور ایران نواز حوسی باغی فرار ہو رہے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق علمخہ شہر کے وسطی علاقوں سے باغیوں کو نکالنے کے لیے فوج کی جانب سے بھی برپور طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور اس وقت بھی شہر کے شمالی اور مغربی اطراف میں حکومتی فورسز اور باغیوں کے درمیان گمسان کی جنگ کی اطلاعات ہیں یمن کے عسکری ذرائع کے مطابق گزشتہ دنوں سادہ گورنری اور اس کے اطراف میں البقا الفرہ اور پہاڑی علاقوں میں باغیوں کے خلاف جاری کاروائی کے دوران کم سے کم چھبیس جنگ جو حلاق ہو گئے ہیں اور مرنے والوں میں حوسیو کا اہم فیلڈ کمانڈر محمد مہدی البورتی بھی شامل ہے جبکہ دوسری طرف یمنی حکومت نے بہیر احمر کے ساحل پر موجود بندرگاہ المخا کو حوسی باغیوں کے شکنجے سے آزاد کروانے کے بعد بیری جہازوں کی عام دورفت کے لیے دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے سعودی خبر رسائے ایجنسی کے مطابق یمن کے نائب وزیر ٹرانسپورٹ ناصر شریف کا کہنا ہے کہ وزارت ٹرانسپورٹ الحدیدہ اور المخا کی بندرگاہوں کو استعمال میں لانے کے لیے ضروری اقدمات مکمل کر رہی ہے خیال رہے کہ المخا کی بندرگاہ حوسی باغیوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ثابت ہوتی تھی کیونکہ حوسی باغی المخا بندرگاہ کے ذریعے سے ہتھیاروں کی سپلائی برقرار رکھنے اور سمندری ٹریفک کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا کام لیتے تھے اسی طرح گزشتہ ہفتے یمنی حکومت کی وفتار فورسز اور ان کے عرب اتحادیوں نے الحدیدہ پورٹ کو حوسیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا تھا خیال رہے کہ الحدیدہ پورٹ یمن میں کھانے پینے کی ستر فیصد اشیاء کی درامت کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے ریپورٹ کے مطابق یمنی فوسز بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ واقعہ ساحلی پٹی سے حوسیوں کو پیچھے دھگلنے کے لیے کوشہ ہیں جس کی وجہ سے سرکاری فوج اور حوسی باغیوں کے درمیان لڑائی میں شدت آگئی ہے اور گزشتہ چند دنوں کی جھڑپوں میں درجن و باغی ہلاک ہو چکے ہیں وصال اردو حق کا راہی موسیقی